پاکستان میں تائینات چین کے سفیر نونگروں کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری ایک پٹی ایک شارعہ کے اقدام کا ایک اہم منصوبہ اور چین پاک تعاون کا مو بولتا ثبوت ہے آل چین فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز کے تعاون سے اسلام آباد میں منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت چین نے پاکستان میں برائے راز سرمایہ کاری کے لیے 25.4 ارب ڈالرز خرچ کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وبا چیلنج کے باوجود سی پیک کی تعمیر میں مصبت رجحان برقرار رہا اور متعدد منصوبوں میں نمائع پیش رفت ہوئی اس موقع پر چین میں تائینات پاکستانی سفیر موین الحق کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کی مثالی دوستی اور تعاون ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے اور سی پیک نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہد دی ہے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک پر نہ تو کام رکا ہے اور نہ ہی کسی کو ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے پاکستانی سفیر نے کہا کہ کرونا کی وبا کے دوران سی پیک پر کام کرنے والے پاکستانی اور چینی کارکنان مبارک بات کے مستحق ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی پیک آتھارٹی کی چیئرمین آسم سلیل باجوہ نے کہا کہ وہ اس موقع پر چین اور پاکستان سفارتی تعلقات کی سترمیں اور چینی کمیونسپارٹی کی سومی سالگرہ پر مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے نہ صرف پاکستان میں معاشی ترقی ہو رہی ہے بلکہ علاقائی روابط میں بھی اضافہ ہوا ہے